اشہد واللہ الہ الا اللہ تاریخ اسلام کے بہترین واقعات میں سے آج اپنے ناظرین کے لیے ایک انتہائی خوبصورت واقعہ لے کر حاضر بھولو سلطان محمود غزنوی یہ سبتگیر خاندان کے آخری بادشاہ ہیں ایک انتہائی بہادر اور رحم دل بادشاہ تھے ایک دن اپنے دربان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دربان نے آکے کہا کہ اے بادشاہ سلامت باہر ایک انسان موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے آپ کے بادشاہ کے پاس آیا ہوں تو بادشاہ اپنے تخت سے نیچے اترے اور بھاگتے ہوئے اس انسان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامبر ہو میرے لیے وہ کہنے لگا ہاں اے بادشاہ سلامت میں بہت غریب انسان ہوں اور بڑے عرصے سے میری یہ خواہش تھی کہ کبھی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئیں تو وہ لمحہ آیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی زیارت مجھے کرائی تو میں نے ارز کیا یا رسول اللہ میں انتہائی غریب ہوں اور میرے اوپر ایک ہزار درم قرض ہے اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میں قرض ادا کیے بغیر مر جاؤں تو میرا کیا بنے گا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ اور جا کے محمود سے کہو کہ وہ تمہارا قرض ادا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم میرا ایک ہزار درم کا قرض ادا کرو تو انہوں نے کہا کہ میں نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حبیب میں جب سلطان محمود غزنبی کے دربار میں جاؤں تو مجھے کوئی علامت کوئی نشانی عطا فرما دیجئے کہ میں وہ آپ کی میری بات کا وہ یقین کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے محمود سے کہنا کہ تم جب رات کو سوتے ہو تو تیس ہزار مرتبہ میرے اوپر درود پڑتے ہو اور جب تم صبح جاگتے ہو تو پھر تم تیس ہزار مرتبہ میرے اوپر درود پڑتے ہو تو سلطان محمود غزنبی نے جب یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو تاری ہو گئے اور انہوں نے اپنے ملازمین سے کہا کہ جاؤ جلدی سے اس انسان کے لیے ایک ہزار درہم لے کے آؤ وہ ایک ہزار درہم لے کے آئے پھر آپ نے فرمایا کہ ایک ہزار درہم اور لے کے آؤ اور اس کو عزت اور احترام کے ساتھ رست کیا تو وزراء اور مشیروں نے کہا اے بادشاہ سلامت آپ نے ایک انسان کی ایسی بات پہ یقین کر لیا کہ جو ماننے کے قابل ہی نہیں ہم صبح و شام آپ کے ساتھ رہتے ہیں کبھی بھی آپ نے ساٹھ ہزار مرتبہ درود پاک کا توفہ نہیں بھیجا تو امیر المؤمنین سلطان محمود غزروی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور فرمانے لگے کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے اور میں روح اس کیے رہا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری خبر ہے اور میں اس بات پہ خوش ہوں کہ علماء جو کہتے ہیں وہ بات سچ ہے پھر سلطان محمود غزروی نے کہا کہ میں علماء کی ایک محفل میں بیٹھا تھا تو ایک عالم نے یہ درود پاک پڑھا اور یہ فرمایا کہ جو انسان اس درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی دس ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنے کا اس کو سباب اتا فرماتے ہیں اور وہ درود شریف یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلى آل سیدنا محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران وتکرر الحدیدان واستقبر الفرقدان وبلغ روح سیدنا محمد وارواح اہل بیتیہی منا تحیہ والسلام اے اللہ درود و سلام حید ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک یہ دن رات بدلتے رہیں زمانے آتے اور جاتے رہیں سورج اور چاند نکلتے رہیں اور ستارہ کت پہ شمالی چمکتا رہے یہ حدیہ پہنچا آپ کی روح مبارک کو اور آپ کے اہل بیعت کی ارواح کو اور بہت کسرہ سے درود و سلام کے طوفے ہمارے طرف سے ان کو بھیئی دے تو یہ واقعہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا طوفہ جو ہم بھیئیتے ہیں وہ اللہ کے نبی کو پہچایا جاتا ہے اور اللہ کے نبی اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ کائنات میں کون سا انسان اللہ کے محبوب کو یاد کر رہا ہے اللہ کے محبوب کو حدیہ اور طوفہ بھیج رہا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کسی نے خرمایا ارز کیا ایک انسان کہتا ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دے اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار ہاں مرتبہ درود بھیج دے تو کون سا جملہ افضل ہے تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو انسان کہتا ہے کہ درود بھیج دے اے اللہ وہ ایک مرتبہ کا درود کا ثواب پہنچتا ہے اور ایک مرتبہ اللہ درود پاک بھیجتے ہیں اور ایک انسان کہتا ہے کہ ایک ہزار مرتبہ اے اللہ درود پاک بھیجے تو اس کو ایک ہزار درود کا ثواب مل جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے حبیب پہ اپنے کریم نبی پہ اپنے لانٹلے پیغمبر پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين